اب نکاح میں دیکھ لو سنت طریقے سے نکاح کتنا آسان چار ہو گئی ہماری سنت کے مطابق بڑے آرام سے ہو گئی لیکن اگر ہم وہ تکلفات کرتے ہیں جو عام طور پر شادی میں لوگ کرتے ہیں تو ایک پہ ہی اٹک جاتے ہیں اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے خرچے چڑھ جاتے ہیں کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئے پہلی شادی ہوئی لڑکی دھولن کے اببہ آئے اور میری والدہ وہ پنجاب میں تھے ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابی کو اٹھا لیا وہاں گئے ہیں بس یہی بارات تھی ہمارا نکاح ہوا اور میں میری والدہ اور زوجہ بائے آر آ گئے قصہ ختم ہو گیا شادی ہو گئی اگلے دن میں گھوم رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں مصابقل آپ کا بیان تھا آپ تھے نہیں میں نے کہا میں شادی میں گیا وقت تھا میں نے کہا کس کی میں نے کہا اپنی کیا مطلب ابھی تو آپ یہاں تھے آپ کی شادی بھی ہو گئی میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی اس میں کیا ہے تو میں نے کہا ولیما کر لوں گا میں آپ بے فکر رہے ہیں ولیما بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لی ہے جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لی ہے کوئی کرزیں نہیں لیے کوئی ادھار نہیں لیے اپنی اوقات دیکھی گئے یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں اور روپے کے مرغے کھا کے کیا وہ باتیں نہیں بناتے کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے نا 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 ذہرہ سی ایک بوٹی بھی کچھی نگل آئی نا آپ کے کروڑ روپے برباد ہوں گے اور بھول جاتے ہیں ایک ڈیڑھ ہفتے دو ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی بس میری گنجائش اتنی تھی میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے لفافوں میں وہ لائیا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ اب بھائی لو ہی نہیں نہ لے کے جاؤ نہ لو منع کر دیا کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوگا تمیز سے کھاؤ پت ہی گلی سے نکلو ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھی ایک صاحب نے کہا صحیح طرح گلی نہیں تھی تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دی ہیں بھائی اس سے زیادہ ہم سے نکلتا تھا کھانا ہے کھانا نہیں تھا پت ہی گلی سے نکل تو پھر دوسری بھی ایسا ہی ہو گئی ہماری دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا دو چار دوست میرا ساتھ دے رہے تھے جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے ہاتھ پاؤں ان کے کامپنے لگے انہوں نے بولا پکڑے تو ہم پٹیں گے ہم شادی تم کر رہے ہو پٹیں گے کون خاندان میں جب پتا چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے اب میں وحدہو لا شریع کا لہو ہو گیا اس سینس میں نہیں فتوہ لگا دو میرے اوپر انہی اکیلا ہو گیا میں میں نے دو چار دوست ادھار لیے کہا بھے کہا جاؤ یار وہ لڑکی کے اببا کیا بولیں گے کسی کو تو لے کے آنا تو ہم گئے مسجد میں ہمارا نکاح ہوا اب رات کو رخصتی تھی میں نے گھر سے شوٹ ہونا تھا اممہ کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں اتفاق سے جمعیرات تھی مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ ٹھیک ہے نا میرا بچہ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ میرا بچہ تو جمعیرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس جمعیرات ہے بھائی تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ ان کے والدین تھے ہم تھے اور شاید ایک آدم مہلے پڑوس کی جن کو پتا تھا بس وہ ہی تھے باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتدار تھے ان کے رشتدار تھے تو یہ ہمارا ہو گیا دو کمروں کا ایک کمرے کا میں نے گھر لیا تھا میری اوقات یہی تھی بھائی اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں ایک کمرے کا گھر میں نے رینڈ پہ لیا اس میں ایک کچن ایک واش روم ڈھائی ہزار اس کا کرایا تھا میں نے بتا دیا سسرال کو فلحار میری یہی اوقات ہے بھائی اگر آپ نے بیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو در اچھا گھر لے لیں گے ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا انہوں نے کہا بھئی اچھا رشتہ ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا چلو بھئی اللہ مدد توقل کیا اللہ پہ ہماری شادی ہو گئی جیسے سے بچے ہوتے گئے اللہ تعالی مالی بست بھی دیتا چلا جاتا ہے دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو جہاں درخ زیادہ ہوتے ہیں بارشیں وہی ہوتی ہیں کیا خیال ہے درخ کھیشتے ہیں بادلوں کو اگر کوئی کہا یا درخ بارشیں تو ہوتی نہیں درخ کیسے لگے گا اب ہے تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی اب کوئی خاتون کہے بھئی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی اب ہے پیدا تو کر دودھ باد میں آئے گا تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پر پیسے ہی نہیں ہیں شادی کیسے کریں بچے کیسے پیدا کریں اوہ بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے اللہ نے اس کا جو بچے کا رسکے اپنے ذمہ لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا ڈائریک بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے تو ہم نے اس فلسفے کو ہم جانتے تھے بھائی ابھی تو پیسے نہیں ہیں جب شادی ہوں گی بچے ہوں گے تو پیسے بھی کیا ہوں گے آ جائیں گے فلال ایک کمرے کا گھر میں کرائے پہ لے سکتا تو ایک کمرے کا گھر میں نے لے لیا جس کی میں دیوار میں کیل ٹھوکرا گھڑی لگا رہا تھا تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے مجھے ابھی تک یاد ہے دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی جی مولانا صاحب ہیں بڑا عزت دیتی تھی مجھے وہ مالک مکان خاتون تھی اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں اللہ ان کی برکت دے اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے تو بڑا عزت دیتی تھی مجھے مولی صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کو نہیں میں نے بتایا تھے میری دوسری ہے ورنہ کراہ پہ گھر ہی نہیں دیتے دوسری کر کے کراہ پہ گھر مانگو گے مالک مکان نہیں دے گا ان کو ہم نے یہ بتایا وہ سمیش نہیں تھی پہلی اکل مند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی ہی کر رہا ہوگا تو وہ بڑا عزت تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بلکل ساتھ لگتی تھی آوازیں آتی تھی تو میں کل ٹھوک رہا ہوں کہیں دیواروں کا بیڑا گھرک کر رہے ہیں مجھے پڑا اچھا لگا ان کا یہ جبلہ خیر تو اسی طرح بھائی ہماری ساتھگی سے ہو گئی پھر ہم نے تیسری بھی اسی طرح کر لی وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہیں پوری ڈیٹل وہ بھی ایسے ہوئی تھی بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا خیال ہے پھر مجھے پورا معلومات لیں کیا آمدن ہے میں نے کہا بھئی ہماری آمدن یہ ہے ٹوٹل یہ ہے تو اسی میں دو ہیں اور چلی رہا ہے اللہ کا شکر ہے انہوں نے کہا بھئی بندہ ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے کوئی دو نمری نہیں ہیں تو وہ علماء کا خاندان تھا وہ کون تھے وہ علماء تھے تو جب بات تیہ ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مولانا لوگ ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو آسان بناو تو اب یہ کیا کہ چھ مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو انہوں نے کہا ہاں بھئی نکاح پڑھاؤ میں ایک سیویل ڈریس میں تھا یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے پگڑی نیل لگا کے اتنا احتمام میں نے کیا یہی ہلیے میں گیا ہوں کبھی کوئی اچکن شیروانی الگ سے سینڈل الگ سے ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے کھریدے نہیں ہے لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ میں نے کہا قبول ہے بھئی پڑھا دو یار ہمیں تو مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہیں مولی صاحب ان کو بلایا بھئی ادھر آؤ اچھا وہ جن مولی صاحب کو بلایا وہ بڑا دلچسپ واقع ہے وہ جن مولی صاحب کو بلایا ان سے میری تین چار سال پہلے یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے تین چار سال پہلے بحث ہوئی تھی دو تین شادیوں پر وہ تبلیغی جماعت کے تھے اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے وہ چھوڑو پھر آپ سمجھ جائیں گے اب مناسب نہیں ہے میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں تین شادیاں کرنی چاہیے وہ کہہ رہے تھے نہیں ایک کرنی چاہیے اس پہ بڑی ہماری ایک گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں نہیں دو نہیں کرنی چاہیے کیا ہوا فون کر کے جب بلایا نا تو وہ ہی نکلے ابہ انہیں کہا تیری شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی خاندان میں ابہ تُو بڑا اوشیار نکلا ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گز گیا پھر بڑا کچھ ہوئی بڑی شعباز نہیں خیر نہیں کا پڑھا ہے انہوں نے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے تو اس طرح سے چار ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو وہ ایک شادی کمر توڑ دیتی ہے آپ کی اس میں اتنا خرچہ کرزیں چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر پھر اس کے بعد آپ پہلے ان کرزوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے تھے لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر بہت سے لوگ اچھے ہیں آپ کو فری میں بھی مل جائیں گے وہ سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان کو